السلام علیکم دیر ستودنٹس ایک اندر ایک کریکٹر ہوتا ہے mr. hubert who was blamed and accused of picking up the lost object سب لوگ جو ہے وہ ایک hall کے اندر کھانے کے لئے جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ ناؤسمنٹ ہوتی جو ایک پرس گم ہو گیا تو he was accused بائی مسٹر منانا منانا ایک پرسن ہوتا ہے ہارنس مین ہے وہ اس پہ الزام لگاتا ہے جو پرس گم ہوا تھا وہ اس نے اٹھایا ایکچلی وہ مسٹر ہیوبرٹ نے پیس آف سٹرنگ اٹھایا ہوتا ہے تو اسی لئے اس لیسن کا نام پیس آف سٹرنگ ہے کہ کسی ایک نیک انسان کے اوپر اگر یہ الزام لگا دیا جائے کہ وہ چور ہے تو ڈیفنیٹلی اس کی کافی تکلیف ہوگی تو لیکچر کو لمبا نہیں کرتے تو ہم انشاءاللہ وہ شارٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹوڈے وہیڈ ڈسکس اٹھ سنننمز تو لیٹس سٹارٹ اور لیسن کہ پیس آف سٹرنگ گائے دی موپسنڈ کا لکھا ہوا جو لیسن ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے سنننمز پہ جاتے ہیں اپیٹائزنگ آرڈر اپیٹائزنگ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے بھوک بڑھانے والی خوشبو جو ہے وہ بھوک بڑھانے والی خوشبو جو ہے وہ پنجنٹ تیز سمیل جو ہے وہ جو کسی چیز میں رک جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے امپیشنٹلی بے سبری سے اگرلی اس کا میننگ آتا ہے انہابیٹنٹس رہنے والے رہائشی اب جو ہے نا وہ یہ لیسٹ لیسن کے اندر بھی ہم نے پڑا کہ جو لوگ تھے ڈیویلرز ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ جانب وہ کنکلوڈڈ کنکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے جب خانہ ختم ہو گیا جب خانہ فینش ہو گیا کسی چیز کو کنکلوڈ کر دینا اگر کمپنی کسی کے ساتھ چلنا کسی کو جوائن کرنا اس کو ہم لوگ کمپنی کہتے ہیں نیکسٹ جی نمبر سکس پہ اگزیسپیریٹنگ ٹون جب اس پہ الزام لگتا تو بڑے غصے میں آکے جو ہے وہ اگزیسپیریٹنگ ٹون کے اندر جو ہے وہ بات کرتا ہے فرسٹریٹنگ ٹون کے اندر غصے میں سالویشن کہتے ہیں نجات کو یہ ورڈ جو ریڈمشن یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آئے گی تو یہ ریڈمشن جو ہے وہ آئی ہے وہ ڈریم کے اندر بھی جو ہے یہ ورڈ آتا ہے تو اس لئے سے اگر آپ سوڑا ساتھ غور کریں اس کو یاد رکھیں تو وہاں بھی آپ کے یہ کام آئے گا تو سٹاؤٹ وضبوط کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکی ٹائپ جو صحت مند ہو کہ میر جو تھا ایک سٹاؤٹ سیریس مین تھا اور اسٹاؤنڈڈ حیران اور پریشان تو اسٹونشڈ جو ہے وہ صحیح آپشن آئے گی فلشڈ ویڈ آنگر فلش کا مطلب کیا ہوتا ہے بلش رنگ لال پیلا ہو جانا غصے سے تو بلش اس کو کہیں گے ہم لوگ نمبر 11 پہ ہے گریوڈ دکھ دینا کسی چیز کو جو ہے وہ جس چیز نے مجھے دکھ دیا سیڈ کیا سیڈنڈ ورڈ ہے سیڈ کیا تو تھوڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں بچے سیڈ سیڈنڈ اس کو تھوڑا چیزیں کر کے لکھ دیا تو انڈگنیشن زلط کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی انسان کی جو ہے وہ ریسینٹمنٹ کی جائے اس کی جو ہے وہ عزت کو کم کیا جائے اس کو انڈگنیٹی ڈگنیٹی کا اپوزیٹ انڈگنیٹی ہوتا ہے تو انڈگنیشن وہاں سے ورڈ جو ہے وہ یہ نکلا ہوا مینٹین کرنا کسی چیز کو کسی بھی چیز کو جو نہیں مینٹینڈ ریپیٹ کرتے رہنا بار بار ریپیٹیڈلی مینٹینڈ اس بات پہ پکا رہا ڈٹا رہا افرم ہوگا شاید اس کا سننم تو بلکل یہی ہے تو کیریوسٹی تجسس کو کہتے ہیں انکوزیٹیونس ٹھیک ہے ایگرنس یا کسی چیز کے بارے میں جو ہے جو ہماری کیریوسٹی بڑھ جاتی ڈسگریس بھی زلت کو کہتے ہیں ڈس آنر اس کی صحیح آپشن ہوگی تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جگلے پیج کے اوپر ویسٹڈ اوے وینٹ اوے فرم دی ویری آئیز آف دی پیپل کہ لوگوں کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا سوری یہ ڈبل کلک ہو گیا ڈیلیریم جو ہے وہ عالمِ حزیان کو کہتے ہیں جس کے مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جو نا وہ بے چینی کا عالم جب نا وہ نیم بھی ہوشی کا عالم جو ہے وہ ڈیلیریم آف دیس ٹرگلز اپنی موت کے عالمِ حزیان کی کشمہ کشمہ وہ کہتا رہا کہ جی میں نے رسی اٹھائی تھی پیس آف سٹنگ پیس آف سٹنگ بائی مائی ورڈ اف آن اور آئی ڈیٹ ناٹ لائی یہ وہ والی لائنز ہیں ویڈ سٹوڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جانا ٹھیک ہے سروائیو کر جانا تو حیوک تباہی کو کہتے ہیں حیوکس آف دا فلڈ کہ فلڈ کی حیوکس اس کی قبر جو ہے وہ بچ جاتی ہے آرڈر سمیل کو کہتے ہیں خوشبو کو بہت دفع آ چکا پہلے یہ ورڈ اپیٹائٹ بھوک کو کہا جاتا ہے ہنگر کو کہتے ہیں ہم لوگ اپیٹائٹ تو نمبر ٹونٹی ون پہ ہے جی سیزڈ جب رک جانا کسی چیز کا جب ڈرم کی آواز رک گئی سٹاپڈ ہو گئی کیر ڈیکر چوکی دار کو کہتے ہیں تو چوکی دار جو ہے وہ وارڈن بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ جو نا وہ کہتے ہیں جی یہ بنتا جو ہے وہ یہاں کا وارڈن ہے انکوائر پوچھنا کسی چیز سے جو ہے وہ کوئی کوئی وغیرہ کرنا آسک اسٹاؤنڈڈ حیران اور پریشان جو ہے وہ اس کا آئے گا شاکڈ پہلے بھی آ چکا ہے ٹیریفائیڈ ڈھرا ہوا ٹھیک ہے جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیٹریفائیڈ جو ہے وہ فرائٹنڈ پیٹریفائیڈ ٹیریفائیڈ یہ سب کے ایک ہی میننگ ہے اس کا مطلب ہوتا خوف زدہ ڈھرا ہوا سٹرنگ رسی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں کارڈ بھی رسی کو کہتے ہیں ہم لوگوں کون کارڈ مسٹیکس بھی پڑھتے ہیں کون کارڈ مسٹیکس تو جیسے رسی کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو کارڈ مسٹر وہ you would not make me believe that مسٹر منانا who is the man of worthy credence miss took the کارڈ فار the pocket book بک کے اندر بھی کارڈ کا ورڈ یوز ہوا تو ڈریو آؤٹ کسی چیز کو باہر نکالنا took out worthy credence قابل بھروسہ credible بندہ تو پیزنٹ کسان کو کہتے ہیں فرسٹ لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں sacred truth sacred مقدس پاک ڈیوائن جو ہے وہ 40 31 ہے چوکڈ چوکڈ کا مطلب ہے سفوکیٹ دم گھٹنا ٹھیک ہے دو دفعہ لکھی گئی ہے کوئی بات نہیں لیکن اس کی صحیح آپشن ہی سفوکیٹڈ ہے ریپوٹیشن ریپوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے عزت کسی کی عزت جو ہے وہ فیم شہرت وہ کئی انسان کی جنب عزت اور شہرت کیسے بندہ جو ہے اس پہ الزام لگا سکتا ہے ڈسچارج آزاد کر دینا ریلیز کر دینا سراؤنڈڈ گھیرہ ڈالنا کسی کے گرد انسرکل کر لینا پریزنٹیشن ہوتا ہے دکھانا ڈیمانسٹیشن دینا اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں تو 36 پہ جی راسکل راسکل کا مطلب ہوتا ہے بدماش نیو کیس آئیلنٹ ہے نیو ورڈ جو ہے یہاں پہ آئے گا ایڈوینچر ایڈوینچر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز جو اس کے ساتھ پیش آئی جو اس کے ساتھ انٹرپائز ہوا جو سٹوری تھی جو کہانی تھی انکروڈیلٹی ڈس بلیف بے تباری کو کہتے ہیں کہ ہی میٹ ویڈ انکروڈیلٹی جب لوگوں کو کہتا رہا کہ جی میں نے یہ اٹھایا یہ اٹھایا پرسی کا ٹکڑا اٹھایا اس کو صرف انکروڈیلٹی ملی ڈس بلیف ملا اس ٹیم جو ہے وہ رسپیکٹ کو کہتے ہیں کنزیومڈ ہیز ہارٹ اپنے دل کو کوئی بات لگا لینا اس کو ویسٹڈ کہتے ہیں اب فورٹی ون کے اوپر ہے جی امیوز امیوز کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو انٹرٹین کرنا خوش کرنا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے لوگ کہانی سناتے تھے کمپین بیٹل کو بھی کہتے ہیں ریٹریٹنگ دہرانا بار بار ریپیٹ کرنا اور رات کہتے ہیں جی غصے کو ریج ریج بھی غصہ ہوتا ہے تو فورٹی فائیو کے اوپر ہے جی حیوک تباہی کو کہتے ہیں ڈسٹرکشن ان گریوڈ وہ کندہ کرنا جو انسکرائبڈ کرتے ہیں لوگ پتھر کے اوپر لکھنا ان نو سینس ان نو سینس جو ہے وہ کسی کی معصومیت کو کہا جاتا ہے تو ان نو سینس جو ہے ورچو کو بھی کہتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو تھا